عورتوں کو حکم دیا گیا تھا عورتوں کو کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں گی اپنی خاون کے علاوہ اپنی زینت کو کہیں ظاہر نہیں کریں گی کیا میں بڑی درد دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عورت بند سور کے باہر نکلتی ہے یا جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پین کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں کس لیے نکلے وہ اگر وہ تیار ہو کے تیاری کر کے مرد یا عورت کوئی بھی باہر گیا تو کس مقصد کے نہیں اس کے سینے کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور دیکھنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اب امام بہک کی جو عدیس لائے ہیں عدیس کے لفظوں پر گوھر کرنا اب جو میں کہہ رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا اور حضور فرماتے ہیں وہ بھی لانتی ہے جسے دیکھا گیا جسے دیکھا گیا وہ بھی ملعون ہے کس کی بات ہو رہی ہے تو شارعین فرماتے ہیں جو تیاری اس لیے کر کے گیا تھا کہ مجھے دیکھا جائے جس نے اپنے اوپر تاری کی تھی چیزیں کہ مجھے دیکھا جائے اور میں بد نظری کا حضور علیہ السلام نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ تحمت والی جگہ سے بھی بچ کے رہنا یہاں تحمت لگ سکتی اس جگہ سے بچو تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ بچتی ہیں عورتیں بھی بچتے وہ نوجوان بھی لیکن اگر تیاری اس لیے کی جائے میلوں ٹھیلوں بازاروں کا روخ ہی اس لیے کیا جائے کہ ہمیں دیکھا جائے اور آ کر کے تفسریں کیا جائیں کہ فلانے نے میرا ڈیزائن دیکھا ہے تو دھانگ رہ گیا ہے تو پھر مجھے بتلائیے جب آپ نے تیاری اس لیے کی تھی جب یہ ساری تباہی آپ نے خود خریدی تھی تو پھر آپ کس طرح کر کے کسی کو مجرم قرار دیں گے تو کبھی بھی کوئی ایسا محول نہ بنائے حکم تو یہ تھا کہ اپنے خاند کے لیے عورت تیاری کرے غیر کے لیے تیاری نہ کرے اب عورت گھر میں میلے کچالے کپڑوں میں رہتی ہے اور جانا ہو تو وہ کہتی ہے مجھے نیا جوڑا چاہیے تو یہ خرابی ابو ہیں جو ہماری پیدا کردائیں